السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ہوم اسلامیک ٹیچنگ میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ نے اپنا پچھلے سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا آج ہم تختی نمبر نو ہی کی تیسری لائن پڑھیں گے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب راہ پر زبر اور پیش آجائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے جب راہ کے نیچے زیر آجائے اس کو باری کر کے پڑھا جاتا ہے جب بڑی مد آجائے تو اس کو پانچ علیف کی مقدار یعنی پانچ سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اور جب کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آجائے اس کو ایک علیف کی مقدار یعنی ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زال کھڑی زبر زا زال کھڑی زبر زا لام زیر لی لام زیر لی زالی زالی کاف زبر کا کاف زبر کا زالی کا زالی کا وقفن زالی را زبر را دو دو پیش دو 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 پیش دو ردو ردو وقفن ردو اس کو وقفن میں بھی ردو ہی پڑا جائے گا شین علیف مد زبر شا شین علیف مد زبر شا حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ شا 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 وقفن شا وقفن میں حمزہ کی آواز نہیں نکالی جائے گی میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زبر ما لام زیر لی مالی لام زیر لی مالی کاف زیر کی کاف زیر کی مالی کی مالی کی وقفن مالک شین یا زبر شا شین یا زبر شا حمزہ دو در ان شا 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 وقفن شا تا زبر تا تا زبر تا غین کڑی زبر غا غین کڑی زبر غا تا غا تا غا وقفن تا غا وقفن میں بھی تا غا ہی پڑھا جائے گا ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں زال کڑی زبر زا لام زیر لی زالی کاف زبر کا زالی کا وقفن زالک را زبر را دو دو پیش دو ردو وقفن ردو شین علیف مت زبر شا شین علیف مت زبر شا حمزہ زبر ا شا شا وقفن شا میم کڑی زبر ما لام زیر لی ما لی کاف زیر کی ما لی کی ما لی کی وقفن ما لک شین یا زبر شی شین یا زبر شی حمزہ دو در ان شی ان شی ان وقفن شی تا زبر تا غین کڑی زبر غا تا غا تا غا وقفن تا غا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اس ویڈیو کو کم از کم پانچ یا چھے مرتبہ ضرور دیکھیں ویڈیو بند کرنے کے بعد بھی اپنے امی یا اببو کے ساتھ اس کی اچھی طرح پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے اللہ حافظ